جو قرارداد ہاؤس کے سامنے ہے کہ پی ایس ڈی پی دوہزار اکیس اور بائیس آنے والے پی ایس ڈی پی میں وسائل کی سماجی معاشی و معاشراتی ترقی پر خرص کرنے کے حوالے سے جناب سپیکر جو دو تین سال کی یہاں پی ایس ڈی پی آپ اٹھا کر دے کے آپ ایک کمیشن بنائیں کہ وہ سٹیڈی کرے کہ یہ پی ایس ڈی پی اس کے عربوں روپے کس مد میں خرج ہوئے یہ منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ ترقی کیے آپ مجھے سوائے سڑکوں کی جو صرف ان کو کمیشن مل رہا ہے باقی یہ مجھے بتائے کہ کہاں پر انہوں نے کوئی ایسا پروجیکٹ لایا ہے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکیں گے جناب سپیکر میرے حلقہ انتخاب میں جو حلقہ پی بی کتیس ہے اس میں جو پچھلے دور حکومت کے جو پروجیکٹ ہے جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیے تھے کالج کا سکولوں کا ڈیم کا باقی چیزوں کا اس دور میں وہاں انہوں نے اپنے چیلوں کو پیسہ دیا ہے جو وہ صرف وہ کرپشن کر رہے وہ لوٹمار میں وہ مصروف ہے باقی اس کے علاوہ کوئی وہاں پر ترقی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے بتایا جائے کہ اس دور میں انہوں نے کہاں پر کوئی میڈیکل یونیورسٹی بنائیں وہاں بولان میڈیکل یونیورسٹی تھا وہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی کو ختم کیا اس کو جو ہے نا کالج میں تبدیل کیا ہمارے دور کا یہ اگریکلچر یونیورسٹی آپ دیکھ کریں اس کی علیشان عمارت ابھی جو پائے تکمیل تک پہنچا ہے یہ ہمارے دور کی اگریکلچر یونیورسٹی اس کا علیشان عمارت آپ کے سامنے ہیں اس ڈائی سال میں مجھے بتایا جائے کہ اس حکومت نے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ کرپشن لوٹ مار پرسنٹیج یہ جو ہے نا انہوں نے اس پہ جو ہے نا اس پہ انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ یہ پی ایس ڈی پی یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی ہے یہ عوام کی ہوتی ہے اور عوام کو تمام علکوں میں مناسب طور پر برابری کی بنیاد پر وہاں کی غربت کو وہاں کی پسواندگی کو وہاں کے دیگر تمام ایلیمنٹس کو چیک کر کے یہ آنے والی پی ایس ڈی پی میں اس کو وہاں پر اس کے لئے رکم رکھی جائے یہ کہاں کہا ہے کہ میں جس حلقے کا ایم پی اوال کا پی بی کتی اسٹن بائی پاس سریاب غلجی کارونی بڑے چابات بوسا منڈی باقی جو علاقے ہیں یہاں کے عوام نے کیا قصور کیا ہے جناب سپیکر کہ ان کو آپ ترقی سے دور رکھیں ان کو آپ جو ہے نا پسواندگی کی جانب دکیل دے سوری جناب سپیکر یہ جو منسٹر صاحب نے ابھی کہا یہ سراسر غلط بیانی پر مبنی ہے یہ آنے والا پی ایس ڈی پی میں جس طرح انہوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیچھ روان پی ایس ڈی پی کے کون کون کے سکیمات آپ لوگوں نے یہاں پر اپنے آپ کو ذمہ دار وزارہ سمجھتے ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ اپوزیشن کے علکوں میں یہ یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے آج ان کی اتھاروزیشن نہیں ہو رہی ہے شکریہ زیر صاحب آگے قرار نہ دیں کاروائی کافی زیادہ آگے رہی ہے جناب سپیکر یہ کیوں پھر دعویٰ کرتے ہیں ہمارے علکے میں جو کام نہیں ہو رہا ہے ان اپوزیشن کے علکوں میں وہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے میں اپنے علکے کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت موجودہ یہ دشمن حکومت ہے یہ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے یہ پشتون دشمن حکومت ہے یہ بلوش دشمن حکومت ہے اس حکومت نے جس طرح عوام کو بیار و مددگار جوڑ دیا ہے اسی طرح انہوں نے ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں بھی آپ کے علاقوں کو اس حکومت نے محروم رکھا ہے جس کے ذمہ دار موجودہ حکومت ہے موجودہ حکومت ہے یہ ذمہ دار یہ عوام سن لیں کہ آج کی اس پسماندگی کا ذمہ دار اپوزیشن کے علکوں کے عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پسماندگی کا ذمہ دار موجودہ حکومت ہے اس کی کرپشن ہے اس کی لوٹ مار ہے یہ جواب دے ہوں گے میں عوام کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے بھوز کا مام اپنی جان خلاصی کر سکے شکریہ عزیر صاحب جے خلجی صاحب